ستاروں کا جہاں ہر رنگ جوان خوشی کا ہے یہ پل سجی ہے کہہ کشاں ستاروں کا جہاں اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹار اینڈ سٹائل سیزن تھری میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسیم یا ٹیوانہ آج کا شو ہے دوستی کے بارے میں آج کا ہمارے گیسٹ آپس میں بہت ہی اچھے فرنڈز ہیں اور ان کو ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک ریالیٹی شو میں بھی دیکھا تھا تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسا رہا ان کا ایکسپیرینس and we'll talk about their friendship اس سے پہلے کہ شو شروع کریں I would like to invite my gorgeous co-host شرمین علی جی شرمین جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ آج کا شو بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے بیکاوز آج ہم نے دو ایسے سیلیبرٹیز کو انوائٹ کیا ہے جو کہ آپس میں بہت اچھے دوست ہیں آنسٹلی ویسے آسیم یہ مجھے بات پتا نہیں تھی آپ کے شو پہ میں آئی ہوں اور مجھے پتا چلا ہے ہمارے گیس جو ہیں بہت اچھے فرنڈز ہیں تو آئی فیلت انلائٹنڈ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ دوستی پہلے سے ہے یا بھی ریسنٹلی جو ایک ریالیٹی شو میں دونوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے وہاں پر ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ریسنٹلی ریالیٹی شو میں ان کا ٹائم گوزرا ہے وہ کیسا رہا اس کے ساتھ ساتھ اور دونوں ہی بہت اچھے 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 بھی ہیں ہمارے اچھے 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 بھی ہیں ہمارے آج کی جو فیمن گیس ہیں انہوں نے آپ کو پتہ ہے اچھے چار سال کی امر میں شروع کی تھی بہت اچھے ہمارے دوسری گیس ہیں وہ مورٹل بھی ہیں ہمارے دوسرے کیاں اس کے ساتھ ساتھ ان کا فیشن سنس بھی بہت اچھے بہت ہی اچھا ہے مرے خال میں اب زیادہ ہمیں دلے نہیں کرنا چاہیے اس کا مجھے درائی چیزی بھی اگلی داری مائرہ خان اور سائم علی سب سے پہلے تو مرکم باہت ارسے سے جانتا ہوں ہمارے ہی ستری بیسکلی ہاں کیونکہ یہ دوبائی ہوتے تھے اور تھوڑا چبی ہوتے تھے اور نئرے پاکستان آئے تھے اس وقت میرے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا اور میں بلکہ یہاں پہ آد کرنا چاہوں گا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا بکس آسیم بھائی ایک انسیٹوشن کی مانند ہے اور میں نے بہت کچھ سکتا ہے اور بہت گو گیٹر اس کی جو رسپنس بلٹی ہوتی تھی ویسے تھی بیگ فیشن شوز سایم بارے موڈلس اور وہ کچھوڑی شوز تھے ہمارے سایم بہت کچھ жے رسپنس بللٹی ہوتی تھی کہ سب موڈلس کو ہینے کرنا واہ, واہ ، ایسا پر موڈلس کو ہی ہیں جمالی حسنا ٹھوڑا ہ відڑا ہے مہموردہ میرے کرنا ہے میں حسنا ٹھوڑا ہ ، ایسا ہوا میں شکھتا ہوں مارہ ، کیاںوڑا ہوا موقع ہے تو آپ لوگوں کی دوستی جو ہے کتنی پرانی ہیں یہی کوئی 7-8 سال ہو گئے ہم لوگوں نے ساتھ کام بھی کٹھے کیا ہم لوگوں نے ایک ہالی میں ہوس کی تھی ایک ساتھ اچھا how wonderful وہ بھی رمضان کی transmission اور دوستی مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی میرا اور مائرہ اور جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے تو ہمیں اس میں ضرور دکھت ہوتی ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے فیک نہیں ہو نہیں ہے بلکل کچھ رلیشنشپ ایسے ہوتے جو فیک نہ ہی ہوتے شاید اسی وجہ سے لوگوں نے ہمیں بہت پسند کیا ہے ہماری دوستی کو بہت سارایا بلکل ایک میں کم دوست بناتی ہوں تو وہ فیک فرینشپ مجھ سے نہیں ہوتے تو سائن سے جس وقت مجھے لڑنا ہوتے میں لڑ بھی لیتی ہوں پھر دوستی ہوتے تو پرانے کے لئے نہیں بھی ہوتے تو یہی میرے خیال میں فرینشپ اپس ان ڈاؤنس تو ہوتے ہیں کوئی بھی سمودھ سیلنگ تو بلکل بھی نہیں ہوتے اور یہی اچھی بات ہوتے ہیں absolutely but going into that reality show did you guys know beforehand کہ آپ کے ساتھ سائم ہوں گے یا آپ کے ساتھ مائرہ خان بھی ہے میری اور سائم کے ملاقات ہوئی کوئی نرازگی ہوگی لیکن جب ہم ملے تو ہمیں پتہ ہی نہیں صحیح ہے یہ میری گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا میری ساتھ دوستی سائم پیچھے بیٹھا ہوا گاڑی تو میں چلا رہی تھی لیکن سب سنتی تھی سائم کا فون ہے میں نے کہا کس کا فون ہے تو سائم کہہ رہا ہے اچھا وہ تو نہیں ہے اچھا یہ بھی نہیں ہے اچھا ایسے کر کے سائم نے فون رکھ دیا اب میری تو دیٹھا میں بیٹھ گئی مجھے جو دیٹھ دن بعد فون آیا میں گاڑی چلا رہی تھی اور انہیں سین چیز کہی جو سائم سے کہی میں نے تو سمجھ گئے میں نے فون رکھا میں نے فورا سائم کو فون کیا میں نے کہا سائم تم تماشا میں ہو نا جا میرا کہتے ہیں باہرہ you're also in تماشا تو سمجھ لے 70% the reason for me to go to تماشا is سائم کیونکہ مجھے یہ پتا تھا اور کسی کا نہیں بتا رہے تو at least i knew ایک دوست ہوگا تو میں نے کہا سائم میں نے ہا کر دیا کیونکہ یہ چیز پہلی دفعہ پاکستانی تیلویجن کے اوپر ہوئی ہے تو لوگوں کو اس کو لے کے بڑے pre-conceive notions بھی تھے کہ آیا کہ واقعی جو ہم نے دیکھا ہے انترنیشنل سکین کے اوپر کہ وہ ہی ہوگا اس کے پروز اور کونس کیا ہو سکتے ہیں as an artist ہم لوگوں کی image تارنش ہوگی یا بیٹر ہوگی it was a very big risk for us so we all were scared also جب مجھے دو مہینے پہرے میں اس وقت بددوہ کی شوٹ کر رہا تھا اور تب ہی مجھے شاید یہ معلوم تھا کہ میں یہ چیز کروں گا اور شاید انہوں نے مجھے کچھ سوچ کے ہی کال کیا ہے اور یا میں وہ کہتے ہیں کہ انگریڈینس کا حصہ ہوں اس قسم کے مسالہ ہے تم میں لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا کتنا matter کر رہا تھا کافی matter کر رہا تھا میں اس کو یہی کہتی تھی جب تک سائم تھا اس کے تھوڑے عرصے بعد میں نکلی تھی لیکن مجھے اتنا معلوم تھا کہ اس کی پریزنس ہے آیا ہم بات کریں نہ کریں بے شک پولٹیکس ہو رہی ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں دوستی ہو رہی ہے اس کا سہارا ہے اور جب بھی مجھے دپریشن ہوتی تھی یا کس سے لڑائی ہوتی تھی سائم کا ہاتھ پکڑ کے کوفی کا مگ لے کے میں گارڈن میں چلی جاتی تھی اور سائم بکرز ہی سو ویل ٹرابل اور اس سے میری اتنی پرانی میری جان ہے سائم تو سائم بیٹھ کے پھر مجھے اپنی کہانیاں سناتا تھا یہاں جگہوں پہ لے جاتا تھا تو میرے لیے سائم کے ساتھ وہاں پہ سکیپ تھا وہاں سکیپ تھا تو سائم میری لیے پھر جب یہ چلا گیا پھر میں بھی پیچھے پیچھے باہر آگئی دانت ہو آگئی ایسے واپس آئی ایسے بات ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اممہ دادیوں نانیوں کا کہنا ہوتا ہے جوتی پر جوتی چڑ جائے ہیں ایسے سپر جا رہے ہوتا ہے ایسے میری جوتی تھی ایسے میری جوتی تھی ابھی تو ایک ہفتہ ہے فائنل میں آگئی ہوں ایسے میری جوتی تھی میں جا رہی ہوں گر لوگ کہتے تھے تو فائنل تک رہو گی بس وہ جانا تھا لیکن فائنل سے تین دن پہلے سوچے اور اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں تھا کہ آپ دینجر زون میں تھی کچھ بھی نہیں بس وہ انہوں نے کہا بہت ہوئی جب آپ کا ایک دانت ٹوٹ ہی جائے گا اور ساتردی نائٹ ہوگی تو اب کیا ہوگا نا کوئی دینٹس ملنے والا ہے اگلے دن سنڈے ہے اب میں ان کو مائک میں بول رہی تھی دیکھیں میرا دان ٹوٹ گیا اور اب تو میں شو تو نہیں کر سکتی اب جا آپ یہاں سے نکالیں پرسوں دانت لگوا کے آج ہوگی انہوں نے کہا بی بی آپ کو کوئی سپرند نہیں آپ دانت لگوا ہے آپ دہر پہ بیٹھے ہیں سالے جی بھی ہمارے بریک مائرہ خان اور سائم علی ہم لیتے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آرے جن سے آپ کے گلے شکوے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہی اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور جن لوگوں کو آپ کسی وجہ کی وجہ سے نہیں بھی پسند کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے بالکل مو کے اوپر ہی ہیں جب پوائنٹس ملتے تھے دو سو پوائنٹ کی توٹل پوائنٹس ہی آٹھ سو ہے اسے دو سو پوائنٹ کی کوفی ہے کسی را کر کے پوائنٹ سپنا دیکھا جو تم نے وہ میرا ہو گیا ہو گیا تو بے تو یوں جیسے ہو پا موسیقا ستاروں کا جہاں ہر رنگ ہے جمان خوشن کا ہے یہ پل سجی ہے کہہ کشاں ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں ہر رنگ ہے جمان خوشکا ہے یہ پل سجی ہے کہہ کشا ستاروں کا جہا ویلکم بیک آفٹر دے بریک اور بریک کے دوران بھی ان لوگوں کی باتیں گب شپ ایسی چل رہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے شیئر نہیں کر سکتے اچھے یہ بتائیے کہ ادھر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے چیز آپ دونوں نے کیا کیا آپ نے پہلے اچھا چونکہ میں پہلے سے آیا تو میں بتاتا ہوں میں نے of course ماما کو کال کیا ان کو میں جیتنا مدرہا تھا وہ جو 5 ویکس تھے مرے لئے ان کے بغیر بہت مجھے اس کا احساس of course دماشا گھر میں لگا پہلے آپ ٹräول کرتے ہیں بلے انتتا بھی تو سوگیٹر دیر موم تو یہ زندگی پہ واحد ایسا موقع جب میں ماما سے کبھی انتا ہی انتتا بھی تو سب سے موجود اچھا یہیییییییییییییییییییییییییییی کیا نو فونڈ آپ نے کسی سے رابطہ نہیں کرنا اور جب آپ نے یہ دیسائیڈ کیا کہ آپ اس ریالیٹی شو میں جا رہے ہیں کہ پانچ ہفتے آپ اپنے گھر والوں سے بلکل بات نہیں ہوگی تو یہ ایک سپت کیا آپ نے پھر میرے لیے تو تو بی ریلی آنسٹ میرے دیسیزن وزن 15 منٹس اور نے کہا چلے پندرہ بیس منٹ دیرے ہاں فیصلہ کر رہے ہیں او می گوڈ تو میں وہاں گئی تو میری دوست ہے تو میں اس سے پوچھی تھی کہ تھی ماہرا کر لو تو میں نے تو ایسے اس کو ہاں کی تھی لیکن میں نے کہا تھا آپ بتائیں مینمم کب تک ہے تو انہوں نے کہا تھا 2 ویکس مینمم آپ کو رہنا پڑے گا اس سے پہلے آپ نہیں جا سکتے تو میں نے کہا 14 ڈیز تو نے کہا فون آپ یوز نہیں کر سکیں گے لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سے فیملی سے ہم بات کرا دیا کریں گے اوکے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بس وہ وعدہ ہی رہ گئے پر اچھا نہیں ہو سکی باگ انسائیڈی جو آپ کے اندر پیدا ہوتی تھی وہ تک ہے تو Sixty کیونکہ پور دیتے ہیں جو آرکتے ہیں کہ ہوں دردے ہیں کہ میں تک ہے کٹ substitute جات Charlie ست کاتے ہیںaway پھر اسے پار پر آپ کو تک ہے لیتے ہیں اور تک ہے و coh coh çal کے when you should make your parents پک رہے ہونے پتے ہیں Future میٹے ہوتے سے کچھ میں یہ ہوں کی حی Cla пром مل уз آرکتا ہے شخصوں نے انگ thấy زمین پہ گھنٹкольی سے رہے ہاں سکتے ہیں تمام باهین باوز میں سے ملے گاًک اور جن سے آپ کے گلے شکوے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہی اٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں اور جن لوگوں کو آپ کسی وجہ کی وجہ سے نہیں بھی پسند کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے موہ کے اوپر ہی ہیں نو اسکے نو اسکے تو وہ گھر شاہی دیکھنے میں تو بہت بڑا لگتا تھا لیکن وہ اتنا بڑا تھا نہیں اتنی کہیں جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی وقت اینڈ ایسی ٹھرسے سے آلکھ گیا ہے تو وہ چیز آپ نے اپنے میں ٹاسٹ کا ایک ایسے شکس کے لے آپ اپنیوں بنا لیتے ہیں درماق کے اندر جیسا保ر کہیں گے پہلے سے جانتے نہیں ہیں بٹس یا انہیں آپ یا کوئی سوچی گے یا جو آپ نے کوئی کرسک کے رہنا ہے اور اس کے ساتھ رہنا بہت بڑے فرسٹریشن بہت 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 فرسٹریشن اور بہت فرسٹریشن اور ہر وقت جی کبھی 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 کہاں تو دبے میں بند کر رہنا کبھی تو ایک خزانہ ہو گیا کبھی تو چوریاں ہو کبھی نہ ہو گئی پوائنٹس ملتے تھے سونا ہو گیا ڈائیمنڈ ہو گیا جب پوائنٹس ملتے تھے دو سو پوائنٹ کی ٹوٹل پوائنٹس ہی آٹسورس دو سو پوائنٹ کی کبھی ہے کس طرح کر کے کبھی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جانے سے پہلے اس شو میں اور پھر جب آپ واپس آئیں آپ کی پرسنیلٹی میں کوئی آپ نے ڈیفرنس فیل کیا میں نے بہت فیل کیا کیونکہ جب بھی اندر میری کس سے بھی لڑائی ہوئی تو میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ مجھے نہیں ہے عادت اتنے سارے لوگوں کے ساتھ رہنے کی بکرز آل مائی لائف آئیم دی اونلی چائل سٹیپ برادرز ان سسٹر ہیں پر وہ باہر کے ملک میں ہیں میں اکیلی رہی ہوں اممہ کے ساتھ تو وہ اتنے سارے لوگ اور الگ الگ نیچر کے لوگوں کے ایک ساتھ رہنا ان کو روزی فیس کرنا اتنی لڑائیاں کرنی میں نے کبھی نہیں کیا اور جب میں نے کیا تو ایسا کیا کہ اب میں صبح سوکے اٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے اگر کام نہ ہو تو کیا کروں کس سے ملوں کس کو فون کروں مجھے لگتا ہے تو میرے خیال میں بہت پوزیٹی اپاکٹ اور آپ کی زندگی میں کیا اپاکٹ آیا ہے اچھا میں موبائل فریق انسان تھا تماشا گھر سے پہلے مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی چینج میرے میں آئی ہے کہ اب میرا موبائل سائٹ پر پڑا ہوتا ہے کم ہوگی ہے یوز بالکل اور مجھے نہیں کوئی اتنا فیل ہوتا کہ مجھے واقعی موبائل کے اندر گھس کے دیکھنا ہے کہ میرا نے کیا پوست کیا یاسم بھائی نے کیا پوست کیا یا آپ نے کیا پوست کیا ہے وہ اس کی طلب ہے وہ بہت تک ختم ہوئی ہے عادت ختم ہوئی ہے یہ ایک بہت ختم ہوئی ہے سکرین ٹائم کام ہوا ہے تمہارا کی نہیں ہوا ہاں بہت کافی کام ہو گیا اور بیٹری بھی سیف رہنے لگتا ہے میں جب یہ شو دیکھ رہی ہوتی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی یہ کتنے کپڑے اپنے ساتھ لے گئے تھے پاک کیسے کیا سکسٹی ڈیز کے لیے کتنے 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 سوٹکیسز اپنے 43 ڈیز اچھا یہ بہت لائیں تھی یہ تو مجھے لگتا ہے میں نے تو کتنے بھائی لے گئے تھے میں نے نہیں کیا رہی تھی ہاں میں جو بھی ادھر ادھر سے سارے یورپ سے میں اپنی ساری شاپنگ کر لائی تھی کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی سارے بیگ ویسی پیکھتے ویسی ادھر لے گئی تھند ویسی تھی اور میں اکل مند ہوں کیونکہ میں تو پی ٹی وی کے ساتھ ہی شروع کیا مجھے پتا ہے سٹوڈیوز میں کتنی تھرڈ ہوتی ہے اب میں نے کہا اے بھی رکھ لے اے بھی رکھ لے شال بھی رکھ لے میں نے سب رکھا لان کے کپڑوں میں یوں ہی ہو رہے ہوتے تھے لوگ میں پھل شال پین کیا پٹا کافی پی رہی ہوتی تھی لڑکیوں میں ان کے پاس کپڑوں میں کپڑوں میں میرے پاس کپڑوں میں کپڑوں میں کپڑوں میں میں نے کہا سوری میں بھر کے لے جاؤں گی اور نہیں منا کیا تھا لے گئے کہ میں اندر یہاں پہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بہت مزیدار قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ایک ہمارا شو تھا جو پرائی منسٹر ہاؤز میں ہم شو کر رہی اس کے جس طرح کی عادت ہے گوسپ کرنے کی ادھر سے بات ادھر کیا ادھر سے بات ادھر کیا اس نے کیا کہ بہت پاکستان کی بڑی سپر سٹارز ہیں ان کی اس نے گوسپ ادھر ادھر کر کے ان کی آپس میں لڑائی کر رہا ہے اوہ گوڈ رائع رائع اوہ گوڈ رائع میں اتواشا ہاں میں اتواشا ہاں اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دونوں سٹارز آپس میں بیٹھی وہ اب لڑ رہی ہیں تو اس نے کہا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے اس نے کہا یہ نہیں کہا اس نے کہا مجھے تو سائم نے بتایا ہے اوہ گوڈ وہ کہا سائم کہا ہے وہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے تو ان کو ایک ہماری سپرستار ہے وہ کہا سائم میں نے کہا بھاگ یہاں سے ہے نہیں I literally ran this actually sounds like a scene from a movie yeah it does I ran اور میں نے وہ کوئیڈر سے بھاگا پھر ہماری ایک بہت بہتی بہتی تھی میں نے اس کو جا کے چھپ جا میں نے اس کو جا کے چھپ کیا جن کا انام جن کا لے رہے ہیں وہ ان سے بہت سب درتے تھے اور میں تو بہت درتا تھا ان سے یہ کیا کیوں جس کو فان ہی آپ ہے وہ اتنی پوری لگتی تھی کہ نہیں مجھے ان کو تنگ کرنے بہت مزا آتا تھا سپیشلی اونی واحد خاتون کو I really respect her and she's a very dear friend اور ان کو مجھے نہ پنچ کر کے بڑا مزا آتا تھا because when she used to shout وہ مزا آتا I like her sense of humor very mysterious اچھا میں وہاں بھائیٹنس ہو گئی ہے تو we'll take the next meeting Oh my god جی ہم چھوٹی سی بریک لے رہا آپ کو پتا ہے کتنا مزا آ رہا ہے کیا اس وقت انرجی ہمارے شو کی we'll take a short break اور بریک کے بعد واپس آلیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں especially Pakistan میں ہمارے اندسٹری میں کہ جن کو ناشنا گانا بھی آتا perfection ہو اور اکتے بھی تم برے نہیں ہو سائم ڈم آپ کو پتا ہے 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 ắn آپ کو پتا ہے جو کہ مجھے میں جنب کر جی ماں آپ نے آپ کو پتا k dei تو مجھے اپنی ٹیلنٹ دکھانے کا موقع مل گیا اسی وقت اور میں آسین بھائی کے ساتھ بھی جب کام کر رہا تھا وہ صرف اسی لیے کر رہا تھا بکرز وہ ایک شو بزنس کا حصہ تھا جہاں ہر رنگ ہجمان خوشن کا ہے یہ پل سجی ہے کہکشاں ستاروں کا جہاں جی نازجنی welcome back in conversation with BFF's saha mali and mayra khan اچھے تو اب بتائیے now that that is over and done with what's next جی نیکس کو بعد میں کریں گے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویجن سے شروع کیا اس کے بارے میں پلیز بتائیں امی کیونکہ میری ایکٹریس تھی تھی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب سے پرائیوٹ شروع اور انہیں کا مرسے نہیں ہوتا تو جب تک پی ٹی وی کے ساتھ کیا انہوں نے کیا یہی سٹوڈیو تھا اور اسی سٹوڈیو میں لائٹس آف ہوئی ہیں اور میں ایسے ایسے پھر رہی تھی اور کیونکہ اوپر جو روم ہوتا ہے یہی کرے گی اچھا یہ سٹوڈیو میرا پہلا سین میرا پہلا درما اسی سٹوڈیو do toggle اوہ ہوдеFul سوچیں تک میں 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 یہی پی ٹی وی樂ی اوہ امازم اسیلیے لوگ هيئے میں میں morals کرے ہیں کوئی ہوں تم سب سے سینیومنія وہ ٹھ بات ہے کیونکہ میں انہیں پی ٹی وی که ایا میں بھی خوبصور میں بطور شکا رہے تھا سائم آپ کا ایکٹنگ کا شوق تھا اس وقت بھی محنت ہے رامش ریزوی نے اپنا دراما سیریل ہیر میں کاسٹ کیا تھا اور ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ رامش بھائی نے مجھے اسی طرح سے ہم لوگ سیٹ کے اوپر ہماری ملاقات ہوئی انہی سیٹ کے تمہارا تعلق بڑا فیشن سے ہے اور فیشن کے لوگ جو ہیں وہ بہت کم تیلیویزن کی زبان سمجھ پاتے ہیں تو جو ایکٹنگ ہے وہ بلکل ایک اتنا سا فرم ہے اور آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس کے اندر ہی کرنا ہے وہ اس کے اندر ہی کامرہ سے پاتے ہیں تو پھر بس چل سو چل اس کے بعد میں نے آج تقریباً نو سیریل کی ہیں صرف رامش بھائی کے ساتھ ہی اور جن میں جھوٹی ہیں بد دوا ہے برفی لڈو ہے ابھی زخم ایک چینل کے بہت ہیٹ کیایا ہے ہمارا بد دوا بھی in fact نومنیت ہوئا ہے وقت ایک ایک award best story کے لیے تو توٹل میں نے ایٹین پلیس کیا ہے ماشا اللہ چھوٹی سی عمر میں اتنا زیادہ کام سا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی ملٹی تاسکنگ میں اس کے اوپر بہت ہی بلیف کرتا ہوں انہیوں ملٹا ہے اور ملٹا ہے ایس بلیف کرتا ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں ہمائی اندسٹری میں کہ جن کو ناشنا گانا بھی آتا ہے اور ایکٹر بھی تم برے نہیں ہوسائم you have learnt you have polished yourself ماشاءاللہ ایک دفعہ کیا ہوا ہمارا ایک شو تھا اس کی وینا ملک کی پرفارمنس تھی اور ہمارا کوریوگرافر بھاگ گیا اچھا یہ وہاں کھڑا تھا میں نے کہا یہ یہ سانگ ہیں اس میں وہ بڑا کوئی مغلائی ٹائپ کا وہ تھا میں نے کہا کہ اس میں مجھے کلاسیکل رنگ چاہیے کہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر اس نے وہاں پہ باقاعدہ کوریوگراف کر کے اس کی پوری انٹری اور کاسم نے سیٹ لگایا تو وہاں پہ یہ دسکور ہوا کہ یہ کوریوگراف بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں پتا تھا ہمیں ہوسٹنگ، موڈلنگ، ایکٹنگ یہ سب پتا تھا ہمیں کوریوگرافی was never my thing to do چونکہ مجھے دانس کرنا آتا ہے تو مجھے کوئی کر رہا ہو یا جیسے مجھے نے جو چانس دیا تو مجھے اپنی تیلنٹ دکھانے کا موقع مل گیا اسی وقت اور میں آسین بھائی کے ساتھ بھی جب کام کر رہا تھا وہ صرف اس ہی کر رہا تھا بکرز وہ ایک شو بزنس کا حصہ تھا اور مجھے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اپنا نام بنانا تھا مجھے کام کرنا تھا اور مجھے بہت سارے لوگوں سے مطارف بھی اسی طرح سے ہوا اور آسین بھائی کے ساتھ میں یوں کمپوز نہیں رہ سکتا بیٹھا یہ تو ہماری دوستی ہے ہی نہیں ہے یکل بھی you know what he was the first person who called me جب میں ریالٹی شو سے باہر آیا سعید میں نے اتنے سوال کیسز سے کھانا کیسز ہو سوال سے بہت ٹوائے لوگ تم نے بھی بنایا جا Fire میں نے آٹا قوندہی میں نے روٹی بنائی ہے میں نے زندگی بھی بنایت میں notebookی blowing já میں جو خنا ہر آپ تو بھی آؤت resizeی جنہیں مگر جب دوسرے بناتے ہو بما زیادی مزیے ہوگا جو خنا سے صحیح تحت تھا اور جب اکی درکہ میں ایس راسکہ مغلوس مزیدار مسالہ ٹائم تھا بیس تھا جو ہر باد میں کہتے تھے دیکھو بیٹا مجھے تو شگر ہے وہ بھی بہت مزے کا کریکٹر ایسا میں نے کچھول کر کے رکھی ان کی شگر باہر گئے وہ بہت ہیلڈی تھے روٹین پر سوتے تھے باہر ہم لوگوں کا کچھ روٹین ایسا ہوتا ہے بلکل ہی الٹا ہوتا ہے سب چھ بجے سوتے ہیں چار بجے شام میں اٹھتے ہیں سب کی صحتیں بھی اچھی ہو گئی تھی ہرے فریش اور گھو رہے ہیں ہم آپ کی سوشل میڈیا پر گئے ہیں اور وہاں سے ہم نے کچھ پکچر کچھ نکالی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کے بارے میں بتائیے کہ یہ کہاں کی پکچر ہیں This is Istanbul, Turkey صبح کے بعد میں نے کیمرا کھڑکی میں رکھا اچھا اور ٹائمر لگا کے اور ٹائمر لگا کے میں نے کہا کہ فریم اچھا بن رہا ہے میرے تھوڑے بہت ایسٹیکس ہیں میں اپنی تصویریں خود کیش دوں تو اس یوشل کافی کا کپ ہے ہاتھ میں صبح کے ساڑے آٹھ بجے استمبول کیا ہے راولی Oh wow This is Barcelona and this is a very very famous mosque there ابھی مجھے اس کا نام نہیں آد آرہ بارسلونا کیا ہے بارسلونا کیا ہے بارسلونا نام Corona سرنیم وائرس ماں کا نام China current boyfriend US سے یہ کیا ہے ایک دم بارسلونا اور اس طرف سے کیا جمپ لگا ہے مجھے خود سے نہیں اکینہ ہے میں نے کہ یہ کونسا ویڈیو ہے but good one yeah very good one This is Lahore achcha and this is when me and Saim were doing رمزان کا transmission کہتے ہیں تو کووید تھا کیونکہ تو کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا اس transmission کے علاوہ کرنے کے لئے تو یہ میں نے کووید کا ٹک 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 how wonderful this is New York اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ نیو یورک میں بہت ہی مزیدار ٹک ٹکر ہیں دو بھائی ہیں دونوں جڑوائیں achcha exactly the same جیسے یہ نا identical twins identical twins exactly and they live in Manhattan in New York okay this is 2021 February okay lovely next please oh wow عربی شیر this is میں کیمپین کر رہا تھا ایک دبائی کی magazine next please what finesse in your dance yeah thank you this is one of the Lahori weddings yeah okay you're such a good dancer آپ کے تو friends or family کہتے ہوں گے you better be here اب میں ان کو کہتا ہوں I charge he should yeah absolutely absolutely okay coming back to my question yes اب جب کہ وہاں سے آگئے ہیں تو rest کر رہے ہیں یا back to work no no resting no rest for the wicked yeah اب بلکہ dates cancel ہوئے تو تھوڑا rest مل گیا otherwise no rest نکلتے ہی کام شروع تو دو ہوتے کیلئے گئے تھے ہمیں کیا پتے تھے کہ وہ سکس ویک سو جائیں گے ہمیں کیا پتے تھے کہ وہ سکس ویک سو جائیں گے تو جو پینڈنگ کے سارے کام تھے وہ بھی اپرنیا کام بھی سب کچھ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ویسے بھی بہت ریسلس ہیں ہم لوگوں کو کام کرنا ہے میں اور I did جب اس کے بعد دو شوز توک شوز تھے وہ کمپیٹ کرنے کے بعد میں UK چلا گیا وہاں پہ میرے پاس تین سے چارہر میٹن گریت تھے ایک دو شوہر ہے دو شوہر ہے دو شوہر ہے دو شوہر ہے اس طرح تو نہیں پڑا کام زیادہ ہو گیا ہے ابھیسلی بریند زیادہ ہو گیا ہے اس طرح کی چیز ہو گئی ہے اور فیموس اور پوپلر مور تو وہ چیزیں ہو گئی ہیں لیکن I have Alhamdulillah signed میں ایک شو بریند کا بریند امیسٹر بھی حالی میں آنے کے بعد ریالیٹی شو سے اور بلکل صحیح کہہ رہی ہیں پہلے بھی ہم کامی کر رہے ہیں یہ سال بہت اچھا رہا ہے ماشااللہ اس سال مجھے میرا پہلا وارڈ بھی ملا اور اس کے بعد میں نے پانچ سیریلز بیک تو بیک فنش کیے بہتر میں اور شرمیم بھی ایک سیریل میں ایک دن کے لیے ہاں 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 بدنسیب بدنسیب میں I did Bichu with the same team ہاں ہاں وہ سیمی دریکٹر تھے ہاں اور عزیل کمبر ہاں 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 آئیے اور کچھ میوزک کا بھی ہم آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں ہر رنگ حجبان خوشی کا ہے یہ پل سجی ہے کہتشاں ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں ہر رنگ جہاں خوشی کا ہے یہ پل سجی ہے کہکشاں ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں ستاروں کا جہاں جی نازدین welcome back in conversation with the very handsome Sai Malii and the very gorgeous Mayra Khan oh wow wonderful achتاتا جی we have come to the end of the show اس کے ساتھ سیگمیٹ تو آپ لوگوں نے ہماری ویورز کو انٹرٹین کیا ہے اس کا وقت ہم آپ کو انٹرٹین کریں تو ہمارا یہ سیگمیٹ ہے اس کا موسکہ ہمارا یہ سیگمیٹ ہے کہ کوئی بھی جو اچھا سانگ ہے وہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہماری جو اپکمنگ ٹالنٹ ہے ان سے ہم ریکوست کرتے ہیں کہ وہاں کر پر فارم کریں ہم نائچ تو آج کی شو کے لیے ہم سب کی بہت ہی پیاری فیوریٹ ہم نے روز میری کو انوائی کیا تو ہمیں روز میری ہم سب کی بہت ہم ہم نے روز میرے ہم نے روز میرے خوشاہ ہرے ہرسا ہونہ تھا کیا ہوا میری آنہ ہونہ تھا کیا تیری دل کے شہر میں گھر میرا ہو گیا ہو گیا سپنا دیکھا جو تم نے وہ میرا ہو گیا ہو گیا رو بے تو یوں جیسے ہو پا ہونہ تھا کیا ہوا میری آنہ ہونہ تھا کیا ہوا میری آنہ ہونہ تھا کیا ہونہ تھا کیا ہوا میری آنہ ہونہ تھا کیا موسیقی ہمیں دلوں کی باتیں ہمیں تیسوں میں ساروں میں ہیں پاہے جواب ہمیں تیرے سوالوں کے سوالوں کے ساسوں کی ڈوں ہونہ تھا کیا ہونہ تھا کیا ہوا میری آنہ 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 چھے ہی خытزاں گونہ رہتا ہاں ہوا میری آنگ گونہ رہتا ہاں مجھے نکہ سکھنچہ اچھے جو اسکرات کے لئے ہم آگے ہیں ایسی کے لئے ہم آگے ہم آگے ہیں جس کے جو آنسرز ہیں زرا مزے کی ہوں گے اور unfiltered ہوں گے تو اس کو یہ بہت ہی پیارا سا ایک گفت بوکس میں لے گا چلے میرا are you ready yes okay your first question name one actress from the current generation who could play your challenging character in the film Durj Durj کا sania how has your life changed post covid and lockdown the whole covid i've traveled so much covid میں travel کیا یہ کیسے ہو گیا جہاں توڑ نہیں رہے تھے بسڑ رہے تھے جب اوڑ 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 رہے تھے i've traveled so much اور اتنی ویسٹرکٹن کے ساتھ travel کیا کہ مجھے بہت ڈاکیمنٹیشن تو ویزا کس طرح یہ بہت کچھ سکھا دیا covid نے اور کس طرح بچ کے رہنا ہے کیا کرنا ہے تمیز سکھا دی covid نے اچھا آپ کی all time سب سے پسندیدہ کو سٹار عمران عباز oh i love him اچھا اگر آپ کی real life کو آپ کی کسی drama کا title سے ڈسکرائب کرنا ہو تو کونسا drama ہوگا oh چیخ i knew it happening اچھا ون میل اکٹر اس کرنٹ جنریشن کا جس کے ساتھ آپ فلم کرنا چاہے ایک تو یہی ہے میں کب سے کہہ رہی ہاتھ آجا دونوں کوئی ڈانس سینگ یا میوزیکل کسی کسی روم کام کرنی چاہیے روم کام کریں ہم ساتھ مانکہ ہو جائے اس کو کوئی منا لے تو پھر ہم کر لیں یہ نہیں مانا لے یہ کوئی منا لے یہ کوئی منا لے ہم لوگ تو ہم لوگ تو آپ کو اپنے بارے میں پھیلانا چاہتی ہوں نہ چاہتے بہی بہت کچھ پھیل مجھے کچھ پھلانے کی زورت نہیں ہے اچھا ایک ایسی celebitی جن کو آپ فولو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور بہت انجوئے کرتے ہیں ای لاب لکن ایرہ لیکن ان کو بہت دنوں سے میں نے دیکھا نہیں ہے اچھا آسیم کا شو سٹار ان سٹائل ایک ورد میں ڈسکرائب کیجے فابلوس فانتابلوس اوہ لابی اچھا اپ کی فلم اگر دوبارہ بنے تو آپ اس میں جو آپ کو بہت پساتے ہیں ارسا غزل آپ کی بیس تنگ کیا ہے باوت جو جوب از این ایکٹر ترائی ایکٹ ان انسٹرگرام ڈی ایم کمنٹ دیکھ لیو انٹو سپلٹس آفتر یہ جیسے میری ایک پکچر لگی انہوں نے کھا یہ فیلٹر یوز کیا ہے یا جو فیس پتلا لگ رہا تو مجھے اکسر ڈی ایمز آتے ہیں تو مجھ سے لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ بھائی کون سا انڈیکشن یوز کرتے ہیں ہمیں بھی پتا دو ہم بھی ایسے لگیں لڑکے اکسر مجھے ڈی ایم کرتے ہیں اگر آپ کو کسی پاکستانی فلمی سوگ پر ڈانس کرنا پڑے میرا کے ساتھ تو کون سا گانا آپ سیلک کریں گے اینی سوگ ایبراع ایک ایوز فان ایبراع اچھا 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 اور اگر گوزپ کر لیتی ہے تو کیا پر اس کو سنبھال لیتی ہے حضب کر سکتی ہے حضب کر سکتی ہے نہیں کر سکتی اچھا لاست قوشن ایسی تین باتیں جو ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے میں تو خیر سب جانتا ہوں آپ تو پہر ماہرہ بھی جانتے ہیں تو ہمارے ویورز جو نہیں جانتے اور میں نہیں جانتی ہاں حاں تین باتیں تین باتیں ایک بات تو اگر آپ نے دیکھنا پروگرام میں فاش کر دی کہ میں نے گوہسپ کر دو مشہور اکٹریس کو لڑانی کی ناکام کوشش کی تو میں پھرس گیا تھا دوسری بات یہ کہ میں بہت کھلی کتاب ہوں سب تیلنٹ سب کو پتھگا گیا سب تیلنٹ سب کو تیلنٹ میں نے اپنے خود پتھگیا سیکنڈی میں اگر اپنے اپنے اموشنل پرسن جو اموشن میرے چھپے ہوئے تھے وہ ریالٹی شو میں بہر آگئے میری والدہ کے لئے میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا بس وہ میری شیس مار یونیورس اور ثرد اس مجھے کسی سے محببت ہے اور بہت شدید محببت ہے اور وہ میری زندگی میں ہے جن سے مجھے محببت ہے ویڈیو ایسی ایک بڑی خوبصورت ویڈیو ویڈیو لویڈیو لویڈیو پیجے سب کش تم لے جاؤ آہ آہ پار جا کے دے 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 اچھا جی now i'm going to announce the winner تو جی جو آج ہمارے سیگمنٹ کے جو winner ہیں وہ ہیں سایم ali میرا آپ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گی بلکل یہ رنر اپ کے لیے یہ ککیز کا دبا thank you so much and this mug for you thank you یہ آپ کے لیے thank you so much اس مک کے ساتھ آپ نے پوست کرنی ہے of course اور ہمارے جو سٹائلنگ پارٹنر ہیں مسارت مصبہ ڈیپیل ایک ان کی طرف سے یہ گفت بیگ آپ کے لیے thank you thank you جس گئن میں تھا کام کردے رہنا چاہیے ہماری دوست ہے میشی خان بہت میری پیاری دوست ہے میشی ہر دل عزیز جو میشی ہیں وہ ایک زمانے میں ایرہوستس ہوا کرتی تھی تو وہ لہور سے دبای کی فلائٹ کندک کرتی تھی اس فلائٹ میں ہمارے ملکے ایک مایا ناز سٹار تھی سٹار تھی جو گلوکارا تھی اور ادھا کھارا تھی اور ادھا کھارا تھی وہ آئیں اور وہ بہت ہی کوئی برائٹ ریڈ ساڑی پہن کے رات کی تین بجے کی فلائٹ اور فل برائٹل میک اپ کر کے اور پوری ہاتھوں میں گولڈن چوڑیاں اور سارا کچھ جتنا کچھ ان کے پاس تھا وہ سب پہنا ہوا تھا اس فلائٹ کے اندر تو وہ میشی جب نے ان دیکھا تو ان کی آنکھیں کچھ چندیاز ہی گئی ان کو دیکھے سب سے پہلے کہ آدھی رات کی فلائٹ میں تو ان کو لگا شای وہ سٹوڈیو سے سیدھا آگئی تو میں ان کو دیکھے بولا کہ میشی کے ہاتھ پر تری تھی جوس کی جو بزنسٹرز پاسندگی اس کو فوراً دیتے ہیں تو میشی کو دیکھے کہتی ہے میشی تو ایسے ہی کر رہی ہیں میشی got shocked میشی thought کہ وہ یونی فارم ہے اور ایسے ایسے جو بہت رہی ہیں وہ کہنے ہی والی تھی کہ میں وہ یہ ہاں ہاں چنگی گل ہے کام کر دے رہنا چاہیے میشی کہ مجھے صرف آنکھ کا اشارہ سائن سمجھ نہیں آیا کہ وہ آنکھ کیوں ماری تھی بہت بہت شکریہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا بلکل میرا ایسے 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 بہت شکریہ اور سائن آپ آئے بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا اور آپ کو پوری اپنے آپ کو پوری اپنے پوری اپنے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا 3 only on PTV Home Allah Hafiz Allah Hafiz سجی ہے کہتو شاں ستاروں کا جہاں